اسی لئے کہہ دیا گیا کہ لوگو اللہ کی محبت چاہتے ہو اللہ کی محبت چاہتے ہو اے لوگو اللہ کی محبت چاہنے والوں ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ محبوب مجھ سے محبت کرنے لگے پس اے اللہ سے محبت رکھنے والوں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے پیروی کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس اے اللہ سے محبت کرنے والوں اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اتباع کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل انکن تم تحبون اللہ کہہ دیجئے لوگوں سے اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو یہ پیروی کریں میری یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا اس سے یحببکم اللہ تم سے اللہ بھی محبت کرنے لگے گا پس لوگوں اللہ کی محبوبیت کا راستہ اتباع ہے حضور اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنو فرمایا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا اور یہ بھی کہہ دیا گیا جو رسول کا کہنا مانے گا اس کو اللہ کا مطی و فرمابردار مانا جائے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور کی اتباع اور پیروی میں دراصل اطاعت ہے اللہ کی اے لوگوں اتباع کے معنی کیا ہیں اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا دوبائی کے اس نئے شہر میں میں پہلی بار آیا ہوں راستے نہیں جانتا گلیاں نہیں جانتا اندھیری رات ہے بارش ہو رہی ہے چاروں طرف فسلن ہے اگر میں منمانی کروں گا تو کسی نہ کسی گڑھے میں گروں گا اور اگر آگے چلنے والے کسی جانکار کے قدم بقدم چلوں گا تو منزل تک پہنچوں گا لوگوں ہدایت کی دنیا کہ ہر پیچھ و خم کو جاننے والے ہیں آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم پس ان کے نقش قدم پر چلنا یہی دراصل ہمارے لئے نجات کا راستہ ہے اور ہمارے لئے سلامتی کا راستہ ہے میرے بزرگو پس انتہوں کا راستہ ہے پس انتہوں کو نکشين عبارا ہے